کس مہنگائی کی بات کرتے ہیں بدترین مہنگائی اور معاشی تباہی نے مزدوروں اور محنت کش طبقے کے لیے مصائب اور تلخیوں کو مزید بڑھا دیا کراچی کے علاقے پی آئی بی میں ایسے ہی محنت کش کے ساتھ موجود ہے مائنمائند محمد حمزہ گلانی حمزہ بتائی گا مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا ہے اس دہاری دار مزدور کا آج کے دور میں جوتوں کی مرمت کرنے والا ایک موچی کس طریقے سے گزارہ کر رہا ہے کس مہنگائی کے عالم میں کس طریقے اپنے گھر کا چولا جلا رہا ہے میرے ساتھ ایک ایسے ہی جوتے کی مرمت کرتے ہیں آپ بتائیں کہ اس دور میں بھی گزارہ کر لیتے ہیں جوتے کی مرمت کر کے یہ رہا ہے صاحب جی اصل بات یہ ہے کہ منگائی نہیں تو بہت حد کر دیا کیوں کہ پہلا بھی ہم پچاس ساٹھ سٹھ رسی روپے لیتے سلائی کا اس میں بھی گزارہ نہیں اور لوگ نہیں آ رہے مطلب صبح سے آ جاتے شام تک بڑا مشکل وقت ہے منگائی بہت ہے آپ جب گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہوں گے کہ آٹا لے آؤ چھینی لے آؤ تیل لے آؤ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے یہاں پہ آپ کو کمانے کے موقع نہیں ملے رہے تو گھومت کو کیا کہیں گے کس طریقے جو کس طریقے جو گزارہ کرتے ہیں جی جی تو وہ لازمی بات ہے کہ روز جب نئے بات ہوتے ہیں نا شام کو چھینی لے لے لگ ریٹ ہوگا صبح لے لے لگ ریٹ ہوگا گھی کا لگ ریٹ ہوگا گھی ساڑھی چار سو تک پہنچ گیا ہر چیز روز بروز بلٹا جا رہے ہیں تو حکومت سے یہ درخواست ہے کہ منگائی کے کوئی حل نکال دیں تو چاہو گا محکومت سے درخواست ہے ایک عام آدمی حکومت سے درخواست کر رہا ہے حتیٰ کہ ایک عام آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کو بولے مہرائی ہے اور محنت کشتب کا شدید پریشان ہے بہت شکریہ حمزہ گلالی